اپوزیشن پارٹیز کا اجلاس جاری ہے جس میں انہوں نے حتمی طور پر یہ بات تیہ کرنی ہے کہ تیرہ دسمبر کا لاہور کا جو ان کا جلسہ ہے وہ جلسہ ہو ریلی ہو احتجاج ہو منارے پاکستان جائیں امال روڈ کے اوپر آ کر وہ نارے بازی ہو اور چیف نسٹر پنجاب کے گھر کے گھر کے آگے پیچھے آپ کو اپوزیشن کے لوگ نظر ہیں یہ ساری پاسپیلیٹیز ابھی اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن تیرہ دسمبر کے بعد کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال اپوزیشن کے سامنے موجود ہے بہت بڑی ریلی کر لیں بہت بڑا جلسہ کر لیں پورے پاکستان سے زیادہ کروڈ اکٹھا کر لیں پھر بھی حکومت کو گھرانے کے لیے قائنی اور قانونی راستہ ہے اور اس قائنی اور قانونی راستے پر چلنے کے لیے جو نمبرز ان کے درکار ہیں وہ ان کے پاس ابھی پورے طریقے سے موجود نہیں ہے اور تمام سیاسی جماعتیں کیا اپوزیشن کے ساتھ اکٹھے رہتے ہوئے استیفوں کی طرف جائیں گے یہ بھی ایک سوالیہ نشان موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم والے 26 نقاط تحریر کر رہے تھے تو اس وقت استیفوں کے اوپر بہت زیادہ گرم جوش نہیں تھے اور ابھی بھی انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی پر استیفوں کی اوپشن کے اوپر غور کریں گے لیکن سبائی اسمبلی کو فرسٹ ٹیپ کے اوپر کسی بھی صورت میں اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کموں بیش دوزار چودہ میں جب استیفے وغیرہ دیا تھے تو اسی سٹریٹیجی پر عمل پیرا ہوئی تھی اپنی کے پی کی اسمبلی کو انہوں نے برقرار رکھا تھا اور دھاندلی کی چار نشیستوں اور استیفوں والی بات صرف قومی اسمبلی تک محدود رکھی تھی سبائی اسمبلی کا اس میں کہیں ذکر نہیں آیا تو ابھی اگر اسی سٹریٹیجی کو سامنے رکھیں تو اگلے تین چار ہفتے چھے ہفتے پاکستانی سیاست میں ایک بڑا بہنچال بھی ثابت ہو سکتے ہیں اپوزیشن اگر کامیاب ہوتی ہے اور دباؤ بڑھاتی ہے پرائم نیسٹر عمران کان کی حکومت کے اوپر تو پھر تو موجودہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا لیکن اگر اپوزیشن والے تیتر بیتر ہو جاتے ہیں کیونکہ عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کسی کو سوفٹ کارنر ملتا ہو کسی کو گنجائش ملتی ہو تو بھاگ کے اس طرف چلا جاتا ہے یہ پاکستانی سیاست کی ریت رہی ہے تو پھر ہمیں بہت سارے لوگ اڈیالا جیل جاتے ضرور نظر آئیں گے آپوزیشن پارٹیز کے اب یہ گیون ٹیک ہے جس میں پی ایم ایلن تو پورا زور لگائے گی جس کو آر یا پار مریم نواز نے کل کہہ دیا بلکل صحیح الفاظ کا چنوہ ہے کیونکہ یہ آر یا پار اس کو کرنا پڑے گا اسی تین چار ہفتے کے اندر بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے کرونا کی امباد جو ہے اس قدر تیزی سے اوپر چلی گئی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایٹی سیون ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں یہ جتنے دن سڑکوں کے اوپر آ کر نعرے بازی کریں گے اتنا زیادہ ہم لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے کہ کوئی خدا کا خوف کا اور لوگوں کی جانے جارہی ہیں آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں تو انہیں ڈیسائسیو ایکشن کی طرف جانے ہیں نو اور نیور والی سیچوئیشن ہے کیونکہ اب بھی اگر مس کر جاتے ہیں اپرچونٹی تو شاید ان کو یہ دوبارہ موقع قریب ماضی کے مستقبل قریب میں تو ملنے والا نہیں ہے آج کے پروگرام میں ہم انہی آپشنز کے اوپر غور کریں گے اجلاس ابھی ان کا جاری ہے ابھی وہ چیزیں جو تیہ کریں گے وہ پھر تیرہ والے جلسے میں ان کا اعلان ہوگا اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا بن سکتی ہے پرائم نیسٹر نے آج صبح سینئر جنرلیس سے ملاقات کی جو ریپورٹ ہوئی ہے خبر اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ استیفہ دے دیں ہم نئے الیکشن کروا دیں گے ان سیٹوں کے اوپر ان سیٹوں کے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ ہاف اوف نیشنل اسمبلی اور اس کے اوپر نئے الیکشن نہیں ہو سکتے یہ تحریک انصاف کی تیس پہ انتیس پہ نہیں تھے ہو سکے تو یہاں تو آدھی قوم اسمبلی خالی ہونے کی بات ہو رہی ہے